بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام خالد نمود ہے میں آج کی ساوی جمرات کے دن جمرات کے دن ہماری یہ گپ شپ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا آج کی اس گپ شک میں تو یہ گپ شپ بیسیکلی ہمارے فارمرز کے لیے ہوتی ہے جس میں پلیز ہمارے جتنے بھی کاشت کا حضرات ہیں بہنے اور بھائی سب لوگ اس میں شرکت کے لیے ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ جوائن کیجئے تو میں ساتھ آج معزز مہمان ہیں ڈاکٹر جہانزیب صاحب ایوب ایکٹر سچ انسیوٹ فیصلہ باز سے ہیں کارٹن ریسرچ کو لیڈ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سبر ملک صاحب ہیں اور ہمارے فارمرز بھی ہیں تو بغیر آپ کے ٹائم لیے سوری ڈلے ہو گیا آج سے سم ریزن ٹیکنیکل ڈیفکلٹی سوری تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے جہانزیب صاحب ابھی جون کا مہینہ ہے جون کی آج ناؤں تریخ ہو گئی ہے تو آپ ہم بتائیں کہ اس وقت درجرارت کی بھی کافی جو ہے بڑھ گیا ہے تو ان حالات میں کارٹن کو جو مسائل کا شکار ہے جو جن حضرات نے کارٹن ابھی سو کیے ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور جن حضرات نے پیچھے مائے کے مہینے میں یا اپریل کے مہینے میں کارٹ کی تھی ان کے لیے کیا تدابیر ہیں تو می بھی آپ سٹیپ بے سٹیپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کرتے جائیں اور سپیشلی جو ابھی اس کے پانی کی اور اس کی خات کی اور اس کے علاوہ جو کیڑے مکوڑو ہیں جو ابھی اس سٹیج پر اس کو آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی جو ہے مشاورت چاہیے تو جہانزیب صاحب شکریہ بہت میرے پانی آواز آرہی ہے آرہی پلیز جی اس وقت جی آہ کارٹن جو ہے نا سویئر تیمپریچر کے درگیاں میں ہے تو بہت سارے مسائل اس ٹیمپریچر کے ویسے دیکھنے میں آ رہے ہیں جو ہے جن مسائل میں جو ہے نا شیڈنگ کا ایشو ہے جو کے پہلے کی کارٹن لگی اس میں شیڈنگ کا ہے جو ہائی ٹیمپریچر ہے وہ کارٹن کا جو ایڈیل گروہ ٹیمپریچر ہے وہ تھرٹی فائیو سینٹی گریڈ ہے یعنی کہ بہت سارا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ تھرٹی فائیو ہے وہ اس کا آئیڈیل گروہ ٹیمپریچر ہے اب کیونکہ یہ پاکستانی کارٹن جو ہے اس میں گروہ ٹیمپریچر کا گروہ ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ جو پوزیشن ہے ہماری کارٹن جو ہے پھر ریلیٹیوی اگر ہم کہیں کہ ہیٹ کو ٹولیٹ کرنے کی صلائیت ترکی ہے کیونکہ یہ جو لٹریچر ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے جو ممالک ہیں اس میں ٹیمپریچر اس طرح نہیں ہے ابھی انڈیا پاکستان کے علاوہ اتنا زیادہ ایک سیٹ نہیں کرتا جدہ پاکستان میں کرتا ہے تو اس وقت شیڈنگ کا زہرہ لوگوں نے اپنی چوائس سے ورائٹیز لگائی ہوتی ہیں تو اسی لیے کہا جاتا ہے پہلے جو آپ کی صحابی کے پیغام دیتے رہے ہیں کہ ورائٹیز وہ لگائیں جو اپروڈ ہو اور ان کا ظاہرہ جو اپروڈ ہوتی ہے اب جو ظاہرہ جو لگا لی ہے جو پہلے والی کارٹن ہے اس کو اس وقت تو جو ہے کہ جو ایریگیشن ریکوائرمنٹ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اب اگر وارٹر سکاؤٹنگ کریں اور ساتھ اس کو دیکھیں اگر کارٹن کو اگر آپ نے وارٹر کے حوالے سے دیکھنا ہے تو جو اس کا جو ہماری اسیسمنٹ اس کے بارے میں ہے ایک ہاتھ سے نیچے تک آپ کا فلاور ہونا چاہیے تو وہ آئیڈیل گروت ہوتی ہے تو ظاہرہ پانی کو بھی دیکھنا ہے آپ نے اور ظاہرہ جب آپ پانی لگائیں گے تو وہ سٹریس مینیج ہو جائے گا ویکلی انٹرویل پہ پانی لگانا بہت ضروری ہے اب کئی علاقوں میں جو ہے وہ پانی کا پانی پانی کے مسارے کا سامن ہے تو وہاں پہ تو ظاہرہ وہ ویکلی انٹرویل کا پرابلم ہم کو رہے گا تو وہ اس کے لئے آرڈرنے جو بل وغیرہ کا پانی لگاتے ہیں وہ اگر لگا لیں تو پانی کی کمی جو ہے نا اس اسٹیج پر بہت زیادہ بیدا کر سکتی ہے تو اب ایک تو جو اس سٹریس سے شیڈنگ کا ایشو آ رہا ہے اور دوسرے جو ہے نا وائٹ فلائی کا پریشر بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ بڑھ رہا ہے تو نارملی یہ ہے کہ اس وقت نا اب جو کہ اپریل کی کراپ ہے اس کو اپریل میں جو لگی ہے اس کو فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے نا فرٹلائزر اس کی گروہ دیکھتے ہوئے نا فرٹلائزر کا تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ کے پودے کے پاس پانی اور پانی ہم جب لگاتے ہیں وہ تھوڑی سوڑی خوراک بھی ڈالتے جائیں گے تو پودا جو ہے نا وہ اس کو سٹریس کو منیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پارٹن کا پودا ظاہر ہے اس کو ایک درخت بھی کہا جاتا ہے تو یہ پانی کبھی برداش کر سکتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر خوراک بھی ساتھ دیتے جائیں گے تو وہ مطلب نئے پتے نکالتا جائے گا تو پھر وہ سٹریس کارا مینج ہوتا جائے گا اگر وہ بلکل اس کو سوکا آ گیا تو پھر وہ دوبارہ منیج کرنا اس کو سٹریس جائنا دوبارہ منیج کرنا مشکل ہو جائے گا تو اس کے لئے جو فرٹلائزر ہے وہ اس سٹیج پہ یہ ہے کہ اگر امونیم سلفیٹ خال یوز کر لیں ایک بیگ فی اکڑ کے حساب سے لوگ یعنی جتنے بھی جو ہے اپریل کی کراپ ہے اس کے لئے اگر ایک بیگ امونیم سلفیٹ یوز کر لیں اور پانی کا جو دوریشن ہے پندرہ دن بلکل بھی نہ کریں کوشش کریں کہ ویکلی انٹرور پر پانی لائیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو پرڈکشن ہے وہ ڈرائی ویاندر ابھی تک چل رہا ہے تو ٹین ڈیز کے بعد تقریبا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بارشوں کا بھی کوئی سپیل آنے کی امید ہے تو ان دس بارہ دنوں میں اگر پانی کے ساتھ تھوڑا سا فرٹلائزر دے دیا جائے کیونکہ ہم اپنے فارم پر ایسی منیج کر رہے ہیں کہ اچھا دوسرا یہ ہے کہ کئی لوگ کی اپریل کی کراپ اور ساتھ میں کی کراپ بھی لگی ہوگی جنہوں نے گدم کے باہر لگائی ہے تو اس کو بھی اگر آپ فرٹلائزر دے دیں اس وقت اگر وہ تقریبا پندرہ مہے کی لگی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پندرہ مہے کے اگر لگی ہوئی ہے تو پندرہ اور آج نو تاریخ ہے چوبیس پچیس دن کی کراپ ہوگی ہے تو اس کو بھی اگر آپ ایک بیگ امونیم سے پیٹ ڈال دیں تو یہ جو پودا ہے وہ انشاءاللہ جانا وہ کافی ڈاکٹر جانسے پہلے آپ کے محضر صاحب کا ڈاکٹر ابھی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو کہ اس کی خوراک کی ضرورت بہت ضروری ہے پودے کی تاکہ وہ اس گرمی کو برداز کر سکے تو آپ نے یہ امونیم سلفیٹ بولت اس کی کس طرح سے ڈالنا ہے مطلب بیس طریقہ کیا ہے اس کو پانی کے ساتھ ڈالیں یہ پانی کے ساتھ ہی نا فلانٹ کر کے ڈال سکتے ہیں ایک ڈرم جو ڈرم والی پریکٹس ہے ڈرم میں اچھی طرح ملا کے وہ فارمرز کو پتا ہوتا ہے جو مقیب گانا بھی لگاتے ہیں لوگ تو وہ فلانٹ کر کے زیادہ ڈالتے ہیں تو اگر آپ کیونکہ ایک تو اسے لیبر کا لیبر کاسٹ بچتی ہے اور اساتھ نا یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا بھاریک ہوتی ہے تو اس کو پانی میں ہل کر کے ڈرم بھارک اس میں کھار ڈالتے ہیں اور وہ ٹوٹی لگی ہوتی ہے تو وہ آہستہ سے چھوڑ دیتے ہیں جب پانی آگے تک جب آپ پانی لگاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو پانی آگے چلا جاتا ہے یعنی one third پانی جب ٹیبل کرنا شروع کر دیتا اس وقت پھر وہ ٹیپ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر نہ پورے کھیت میں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے تو یہ ہے کہ مطلب اس میں تھوڑا سا کیرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ جو پانی لگا رہا ہے وہ اس کو دیکھے کہ اس کو ہلانا پڑھا جو ہے نا وہ کتنی جلدی ڈیزولو نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر منیٹر کرنا پڑتا ہے تو اس کو ڈیزولو کرنے کے لیے اس کو پندے کو لگا تھا اور اس کو موو کرنا پڑتا ہے بہت وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی دن پانی کی دیکھ رہا ہے اور پیچھے سے وہ ٹیپ باند ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی ایک پرابلم بنتی ہے تو یہ بار بار اس کو دیکھنا پڑتا ہے خاد کو بھی آپ اگر صحیح طریقے سے ڈالیں گے تو اس کا امپیٹ آئے گا امونیم سلفیڈ میں ظاہرہ سلفر جو ہے وہ ایڈیشنل ایلیمنٹ کے طور پر ملتا ہے تو یہ پودے کو کچھ نہ کچھ اس کی جو ہے نا سٹریس کو میریز کرنے کے لیے کام آتا ہے تو ہماری یہ پریکٹس ہے اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے سلفر کا بھی بینیفیٹ ہے میں نے یہ کیم پڑھا تھا کہ اس سے کچھ کیرے مکوڑے جو ہیں یا کچھ پیسٹ ہیں وہ بھی اس ایسپریسو سلفر جو ہے نا اس کو اس کو لوگ اس کو ایز ایز فنجی سائیڈ بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ جب یہ گروت وغیرہ کا اشو ہوتا ہے نا بعض اوقات اس کو فولیر سپریے کے طور پر بھی سلفر کو استعمال کرتے ہیں جب بارشوں کے دن ہوتے ہیں تو یہ جو فنگس وغیرہ فنگل انفیکشن ہوتی ہیں بول فنگس وغیرہ ہوتی ہے اس میں یہ سلفر کی اپلیکیشن ہے لاسٹ یر ہم نے کی تھی تقریبا 300 گرام پاریکر کے حساب سے تو وہ جو ہمارا بول کا ایشو تھا فنگس لاغری تھی نمی زیادہ تھی بارشوں کے بعد تو تب ہی اس کا بہت اچھا ہے یہ کونسی فنگس ہوتی ہے یہ پتوں کے پر جو بلیک سپورٹ ہے اس کی بات کر رہے ہیں یا کچھ یا اس کے پینڈے یا پھول کے اندر تھوڑا سا تفصیل میں انتا ہے یہ تو بہت اچھی بھی ہوگی جو سلفر ہے نا یہ امائنو ایسٹ پروڈیوز کرتی ہے اور جس سے پروٹین اور انزائم بنتے ہیں اور تین پرسنٹ جو ہے نا جو پلانٹ کا ٹیشو ہے نا وہ سلفر سے بناتے ہیں اور یہ جو ہے آپ نے جو بات کی جو ہم نے اس کو سپیشلی یوز کیا تھا نا اس وقت بول روٹننگ ہو رہی تھی ہمارے فارم پر رینی سیزن تھا تو پھر ہم نے اس کو ایسٹ پروڈیوز کیا تھا تو انہوں نے یہ ارگمنٹ کیا تھا کہ آپ سلفر کی اپلیکیشن کریں تو وہ ہم نے اپلائی کرنے کی وجہ سے ہمارے جو بول فنگس کا ایشو تھا اس کے اندر پورٹری فنگس تھی وہ کافی حد تک ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تھا تو یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسٹ پروڈیوز کی جاتی ہے اور اس سے ہم نے دیکھا کہ کوٹن کی گروتھ بھی جو ہے نا وہ بیتر ہوتی اور اس میں آئل جو سلفر ایسٹ کو آئل جو سیٹ سیٹ کے اندر آئل کنٹینٹس ہوتا ہے نا اس کو بھی اپروو کرتی ہے تو ذہرہ جب آئل انکریز ہوگا تو اörtی میری اس کا ویڈ بھی انکریز ہوگا اور آلٹی میلٹی پروڈکشن بھی نے خلاب میں صحیح بات کی جو کہ ہم سلفر کو بیسے آئل سیٹ دوسری کراپ میں بھی ایسٹ کرتے ہیں انہوں کے لئے بھی ایسٹ کرتے ہیں کیسے جو ہے نا آپ کا جو ایسے آئل کی ڈیپوزشن یا اس کی کمولیشن بڑھتی ہے چلیں سر ایک میٹھا آپ کو ہول کرتے ہیں میں پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں سبر صاحب ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم سر سر آپ میوٹ ہیں آپ ان میوٹ کریں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے اس وقت کتنے اریے پر لگی ہے پنجاب میں کل ویسے میں تھوڑی سی جو فگرز پڑھ رہا تھا تو اور اسپیشلی اس سیٹویشن میں ابھی فارمر جن چیزوں کا تھریٹ ہے آپ اس کے بارے میں سی سی آپ چکے پاکستان سنٹرل کارٹن کمیٹی مولتان سے ہیں سی سی آرہی کے ساتھ آپ رلیشنشپ ہے تو آپ ذرا میں طرح سا گائیڈ کریں گے بتائیں گے کہ اس وقت کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو فارمرز کو جو ہے وہ کیئرفل ہونا چاہیے جی پلیز اسلام علیکم ڈیٹ سب آواز آ رہی ہے آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے میں تھوڑا سا آج آنکومفرٹیبل جگہ پہ ہوں میں اسلام باد راول پنڈی میں ہوں کچھ اسائنمنٹ کے سلسلے میں تو میں نے بلکہ آپ کو میسج کیا تھا کہ شاید میں سپیگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو میں سونتا رہا ہوں آپ کو تو جو سوئنگ پوزیشن کی لئے ٹیسٹ آئی ہے صورتحال پنجاب میں تقریبا ایٹی پرسنٹ ہو چکی ہے سوئنگ سیند میں سیونٹی پرسنٹ سوئنگ کی رپورٹس ہیں تو ملاج اولا کی یہ اوورال آئی کی سیونٹی ایٹ پرسنٹ اگر ہم چاروں صبحوں کی ایوریج کرتے ہیں تو سیونٹی ایٹ پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ دن پہلے کی رپورٹ ہے تو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ ہماری سوئنگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ پچھلے سال سے ٹین پرسنٹ زیادہ ہے تقریبا ٹوٹل یہ دو میلین ہٹیئر تقریبا بان رہی ہے بیس لاکھ ہٹیئر نا تو اب کہہ سکتے ہیں پچاس لاکھ ایکر ٹوٹل تقریبا ہو چکی ہے اور جو ہمارے ٹارگٹ تھا اس سال کا اس کا تقریبا یہ نائٹی پرسنٹ ہے ٹارگٹ کا تو ٹین پرسنٹ ابھی شارٹ ہے تو آج تقریبا نہ ہو چکی ہے تو ہماری ریکومنڈیشن تو یہی ہے کہ ٹیمپریچر کافی زیادہ ہے ابھی جن علاقوں میں تھوڑے ٹیمپریچر مناسب ہیں اور جہاں پانی آویلیبل ہیں اور فرمر اچھا سنبھال سکتے ہیں ان کے پاس سیڈ اچھا آویلیبل ہے جو بیسٹ منیجمنٹ پریکٹریسز کر سکتے ہیں پرٹلائزز کی آویلیبلیٹ یوکے ہیں زمینیں ٹھیک ہیں تو وہاں پر یہ کارٹن یو کریں کارٹن کی پلانٹنگ کو تقریباً پندرہ یون کے قریب قریب تک تو ہم ایکسپیکٹ دس پرسنٹ تو شاید نہیں کرے لیکن دو تین چاہتا ہی دو تین پرسنٹ تک بالبن یہ اور ہو جائے گی تو صورتحال پلانٹنگ کی اوورال ڈسٹراب رہی ہے پانی کی وجہ سے خاص طور پر دونوں صور پر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی تو ارلی سوئنگ کی پرسنٹیج ہماری جو پہلے ہوتی تھی وہ بہت کم ہے پچھلے سال کے مقابلے میں تو ہماری اس طفح میڈل میڈل سیزن کی جو پلانٹنگ ہے اور لیٹر سیزن کی پلانٹنگ ہے وہ توری زیادہ ہوئی ہے ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے باقی اب جو ٹیمپریچر کی صورتحال ہیں آئیم شور وہ آج ٹیمپریچرز آج صبح میں سیکرنڈ میں لوگوں سے بات کر رہا تھا سی بھی ان اس سائٹ پہ تو اٹ واز آباب فٹی ایٹ ڈگری سنٹی گریٹ بتا رہے تھے سر کو اڑائی تین بجے کے قریب پچاس کے قریب چانسز ہیں کہ آج ٹیمپریچر وہاں آرون ففٹی ہوگا تو کافی ہائی ٹیمپریچرز ہیں اب اس میں ایشیوز کراپ کی منیجمنٹ کے ہیں جیسے ڈاکٹر جانزیب صاحب نے بتایا کراپس منیوٹرینٹس کا ایک کافی بڑا عمل دخل ہوتا ہے ہم نے لازٹ جو علمان ہم نے آپ کی بیٹک تھی جو ایک آدم میٹنگ تھی اس میں ڈسکس کیا تھا غلطی کیا کرتے ہیں فارمرز جو کپاس لگانے میں اکثر یہ غلطی یہ ہوتی ہے اور میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس کو پھر ڈیٹیل سے کبھی ڈسکس کریں گے جو وہ فرٹلائزز یوز یا اگر ہم بہتر ٹائم یوز کریں تو جو فصل کی نیوٹرینٹس کی منیجمنٹ ہے جو فصل کی غزائی ضروریات ہے اس کو کیسے منیج کرنے یہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے تو فارمر کیا کرتے ہیں وہ بیج تو مہنگا لے لیتے ہیں بلکہ ایک سٹر آرڈینری مہنگا بیج باز ایک کلو تھوزنڈز کا اور لاکھوں میں بھی چلے جاتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں لیکن اچھا بریڈر ہمارے کیا کرتے ہیں بریڈر بہت مہنگا اور ایکسپنسیو نئی لینوں کا سیڈ بیچتے ہیں اور اس کے بعد جو ریکومنڈیشن فارمر کو دیتے ہیں وہ غلط دیتے ہیں اور وہ اندھی ریکارڈ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ریکومنڈیشنز دی ہوئی ہے کہ جو فرٹلازز کی اپلیکیشن ہے اس کو لیٹ کریں جب تک آپ ایک سٹرانگ اور اچھی بیسل ڈوز پوٹاش فاسفورس پلس منیمم وان تھرڈ نائٹروجن یہ نہیں دیں گے کراپ کو پروائیڈ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ایک ہلدی کراپ کی بیس نہیں رکھ سکتے آپ بے شک سیر جہاں سے مرضی یہ لیں آپ بے شک پانی سارا نہری یوز کر لیں آپ بے شک ساری مشین بھی یوز کر لیں آپ کے پاس جتنی مرضی لبر ہو میں سارے باقی فیکٹر آپ ایڈیل کر لیں تو جو کراپ کی پرائیمری بیسک نیوٹریشنل ریکارمنٹ ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کراپ کی بیس ٹھیک نہیں ہوگی اور سب سے پہلا اس کا ایشو سب سے پہلا ایشو کراپ کی بیس کا آتا ہے اس کی گروہ ٹھیک نہیں ہوتی شروع سے کراپ گروہ ٹھیک نہیں ہوگی تو وارس اٹیک ڈیفنیٹلی سنسٹیب ہوگی انسیکٹ سکنگ کمپلیکس کا اٹیک ڈیفنیٹلی وہ بہت سنسٹیب ہوگا اور اس کے بعد جو بڑی پرولم ان دنوں میں آپ فرمر جو فیل کریں گے ڈاکٹ صاحب بھی ڈسکس کر رہے تھے وہ شیڈنگ ہے فلورز کی شیڈنگ ہے بولز کی شیڈنگ ہے ییلو ہونے کراپ کا ویک ہونے کراپ کا پروپر چلنا نہ کراپ کا انٹر نوڈل ڈسٹنس جو ہے پتے سے پتے کا تنہ پہ جو فاصل ہے وہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹنٹنگ ہوتی ہے پلانٹ میں جو زمین تھوڑے سے ٹاف ہوگی جس میں پانی کی ڈرینیج اچھی نہیں ہوگی تو وہاں پر ریڈننگ بھی آپ کو نظر آئے گی جو کہ میں ایک کمپلیکس آب سٹریسز آپ کہہ لیں جب بہت ساری شدید ایلیمنٹ افیکٹ کرتے ہیں پلانٹ کو تو وہ اس کے سیمٹم اور بھی بہت زیادہ سٹنگ صورت میں سامنے آتے ہیں تو زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ فارمرز جو بیسک ڈوز ہے بیسل ڈوز ہے فٹلزرز کی وہ کمپیٹ کریں نہیں تو چونکہ پلانٹ نارمل نہیں ہوتا ڈیفنیٹلی کروپ کی ٹولننس آئیڈیلی تھرٹی ٹو ڈگری تک ہے تھرٹی فائیو ڈگری تک ہے لیکن اس کی اوپر جون جون آپ جائیں گے آپ دیکھیں نا تھرٹی فائیو کہاں اور فارٹی فائیو کہاں اور چند دنوں کا ٹیمپریچر نے جنہوں میں فارٹی ایٹ اور ففٹی کہاں تو کراپ کو فلاہر تو آپ چھوڑ دیں میں کراپ کی اپنی سروائیول لیٹریسک ہو جاتی ہے پلانٹس کو لیوز کو سروائیو کرنا ایسے پلانٹ ٹائپس جس میں ٹانسپریشنل ریٹس جو ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں ایسی زمینیں جہاں وارٹر ہولڈنگ کپیسٹی کام ہوتی ہے تو وہاں پر سفیر وارٹر سٹیس ہوتا ہے اسے بہت لاؤسز ہوتے ہیں اور فلاہر کے لاؤسز سب سے پہلے ہوتے ہیں چونکہ فلاہر سب سے سنسٹیف موسٹ پارٹ آف دی پلانٹ ہوتے ہیں اور سب سے اوپن پوزیشن پہ ہوتے ہیں لیوز پھر بھی خود کو کسی نے لیو کی اوپر لیو پر لیو پر لیو پر لیو پر لیو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں لیکن فلاہر پلانٹ کی اوپر آوٹسائیڈ پوزیشن پہ اوپن پوزیشن پہ لگی ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ٹیمپریچر سے وہ جتنا پلانٹ سے کوئی پارٹ دور ہوگا جیسے ایپیکل فلاہر ہوتے ہیں ٹاپ پہ پلانٹس ہوتے ہیں لیوز ہوتے ہیں ایپیکس والا پارٹ ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے ایسے لیو چونکہ ایکسپوز ہوتا ہے زیادہ ہی ٹیمپریچر سے تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے تو اب اگر اس کی نیوٹریشنل ریکورمنٹ کا اشہ ہوئے تو وہ اور بھی زیادہ سٹریس میں آئے گا تو اگرچہ سارے جو مینجمنٹ پریکٹسز ہیں وہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں کہ اس کی شیڈنگ کتنی ہوئی ہے اور پلانٹ میں جو ریٹینشن آف بالز ہے ریٹینشن آف فلارز ہے وہ کتنا ہوئے یہ ساری چیزیں یہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں لیکن میری ابزرویشن یہ ہے کہ پانی کے بعد پانی دیفنیٹلی سب سے بڑا ڈیٹرمنٹ فیکٹر ہے پانی کے بعد جو نیوٹریشنل سٹیٹس آف دی کراپ ہے چونکہ پراپر کراپ کو فرٹلیزیشن نہیں دیری ہوتی تو اس بیس پہ جو فلارز کی شیڈنگ ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے فارمرز تو اس کو خاص طور پر کرنا چاہیے ایک اور جو چیز تھی ہم مختلف کراپس میں تو ڈسکس کرتے ہیں سلفر کا استعمال خاص طور پر بعض وقت میں نے دیکھا ہے میز میں خاص طور پر لوگ کرتے ہیں اس کا استعمال ڈائریکٹ سلفر جو ہے میں ایم نوٹ ایم نوٹ وہ سائل اینڈ فرٹلیزر ایکسپٹ نہیں ہوں میری سکیوپر فرنل رائے نہیں ہے لیکن میری سکیوپر ایبزرویشن ضرور ہے سلفر کا استعمال جو ہے خاص طور پر اس سیزن میں آئی ٹیمپریچر والے سیزن میں ڈائریکٹ جو ہے سٹیننگ کروپ میں میں بلکل ریکومنڈ نہیں کرتا ہوں اور فرمز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کہیں یوز کرنا ہے تو سائل اور وارٹر انیلسز کی بیس کیوپر اس کو سائل ایمینڈمنٹ کے طور پر سائل ایمیلیوریشن کے طور پر ایز ایریکٹیفائنگ ایجنٹ جو ہے وہ یوز کریں اور بیسٹ اوپون ریکومنڈیشن ریکومنڈڈ ڈوز اور ریکومنڈڈ میتھوڈالوجی جو ہے اس طریقے سے اس کو سیلفر کو یوز کریں ایمین یہ ہر صورت میں فرمر کا یہ ٹارگٹ بھی نہیں ہے کہ اس نے ایک پرسینٹ آئیل کو بڑھا دے میں سیڈ کے اندر چونکہ ہمارا بیسک ٹارگٹ جو ہے وہ پروپ ہے اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے جو سیلفر ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ زمین میں جا کے پانی کے ساتھ مل کے اگر اس سیلفوری کے ایسیڈ ڈائریکٹ ایسیڈ بناتی ہے اور وہ ایسیڈ جو ہے وہ سائل کی ایملیوریشن کے لیے تو یوز ہو سکتے ہیں سٹیننگ کراپ کی اوپر کسی حد تک بہتر ایفیکٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو چونکہ جو سارس کی کچھ کونسنٹریشن زمین میں ہوتی ہے وہ لیچڈون کرتی ہے اسے پلانٹ کی اوپر بڑے اچھی ایفیکٹ بھی بازوں کا دیکھنے میں آتے ہیں لیکن لانگ ٹرم اور سسٹینبل بیس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو فیلو زمین میں یا پلانٹنگ سے پہلے کراپ سے پہلے اس وقت اس کو یوز کرنا چاہیے سٹیننگ کراپ میں اس کو از اے از اے فرٹلائزرز خاص طور پرنا وہ میری تھوڑی اس میں ریزرویشن ہے تو جو ایکسپرٹ ہے اس میں یہ ایک سینٹیفک ڈیبیٹ ہے اس میں ہم جانا بھی چونکہ یہ فارمرز کو بجارے ہم کنفیوز نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نے کہا اگر آئیل پہ بھی فائدہ پڑتا ہے نا تو آئیل پاکستان کو آئیل چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ہو کہ چار بلین ڈالر ہمارا صرف آئیل پہ لگ رہا ہے تو آئی ٹھنک اس کا بینیفٹ اگر کراپ کی آئیل ڈیپوزیشن پہ ہوگا تو وہ بھی پازٹیو ہوگا تو اگر ہم یہ کہہ سر کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا لیکن جو لوسز ہوتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں چونکہ اسے جو سلفیورک سلفیورک کسٹ بنتے ہیں اسے سائل مائکرو فلورا اور فانا اور زمین کی جو آرگینک میٹر ہے اس کی لیچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سائل مائکرو آرگنزم بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور یہ ٹھیکہ داروں جو ٹھیکہ دار ہوتے ہیں نا جس نے زمین لیز پہ لی ہوئی ہوتی ہے اب اس کو زمین کی فکر نہیں ہوتی تو اس نے تو لینی ہے پروڈکشن ایک سال اس نے لیز پہ لی ہوئی ہے دو سال تین سال تو ٹھیکہ دار تو اس کو اندہ دن یوز کرتے ہیں اور اس کا امین وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ڈیفینیٹلی آل نہ بھی ہو تو پھر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں میں یہ میرا خاص طور پر کورن کروپ میں یہ میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اس کا نا تو لیکن جو نارمل کروپ ہے یا جس جو زمین فارمر کی اپنی ہے جو ڈائریکٹ اپنی کلٹیویشن کر رہے اس کو ہم یہ کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کرتے کہ لانگ ٹرم بیزنس پہ لیکن یہ بزنس پروڈکٹ ہے اور مارکٹ میں بہت زیادہ لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں مارکٹ بھی کر رہے ہیں اور پروموٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم فارمر کو ضرور اس میں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو زمین کی ہیلتھ ہے اس کو سسٹینبل اور جو پروڈکشن ہے اس کو سسٹینبل کرنے کے لیے اس کے لیے آپ ضرور اپنی اس بیسین کو ریویو کر کے پھر دیکھیں کہ کون سی چیز بہتر ہے اس حساب سے اس کو کریں تو اس کے لیے باقی اور ٹیمپریچر جو ہے ہائی ٹیمپریچر کو منیج کرنے کے لیے فارمر کیا کر سکتے ہیں جہاں پانی ریکومنڈ نام کرتے ہیں پانی کم ہے فر اگزمپل ایک فارمر کے پاس دس اکڑ لگیاں ہو ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پانچ اکڑ کا پانی ہے تو وہ آلٹرنیٹ روز کو پانی دینا میں ایک ویک وہ ایک رو کو بلوک کر کے پانی دے دے آلٹرنیٹ روز میں چلا چاہے فرٹلازز کی جو مایکرو نوٹرینٹس کی اپلیکیشن ہے بعض اوقات اس سیزن میں آکے وہ مایکرو نوٹرینٹس بہت اچھا رول بھی پلے کرتے ہیں لیکن ہوتا امین وہ امرجنسی میں یوزی ہے تو دو تین چار سکسیسیف سپریز خاص طور پر ہیٹ کے دنوں میں اچھی کوالٹی کی این پی کے اگر اویلیبل ہو جاتی ہے تو ہیوڈ اماؤنٹ پانی کی یوز کریں مور دن من ٹوینٹی لٹر پر ایکر پانی جو ہے وہ ریکومنڈیڈ ہے وہ کر کے یوز کرتے ہیں تو اسے جو ہیٹ ویو کے جو شاکس ہوتے ہیں امیجیٹلی اسے کچھ ایک تھوڑا سا مایکرو کلائمٹ اس علاقے کا بہتر ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہے اگر کسی نے کراپ لگائی ہوئی ہے اور پانی کی بہت ہی سویر ڈیفشنز ہی ہوتی ہے کسی جگہ کے اوپر تو سیمپل پانی کی ایریل اپلیکیشن جو ہے بوم کے ذریعے کراپ کو مرنے سے بچانے سے بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دن دو دن تین دن جب بھی ممکن ہوتا ہے اور پانی کی بہت کم مقدار کین پہ چونکہ پانی کی ایشیوز ہیں فیلڈ میں نا تو فارمر اس کو ہر طریقے سے انشور کریں کہ اپنی کراپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں چونکہ بہرحال ان کی اب تک کی جو محنت ہے اور انویسٹمنٹ ہے اس کو ضرور فروٹفل کرنا چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی اب اسی آپ کے کنٹینیوٹی کرتے ہوئے جہان سب صاحب ایک فارمر نے پوچھا ہے کہ دیمک لائے جاتی ہے کارٹن کو تو اس کا کیا کنٹرول ہے دیمک کا ایشیو ہوتا ہے ٹرمائٹ کا دیمک کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے لئے کلول پہری فاسٹ ہے دو لیٹر کے خریف لٹ کریں تو وہ دیکھیں پہلے تو جو تنا ہوتا ہے وہ نیچے سے ٹرمائٹ ہوتا ہے اس کے پہلے تو اسے دیکھ لیں کہ اگر تو ریلی وہ جو دیمک کا ظاہر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جب آپ پودے کو کھاڑ کے دیکھتے ہیں تو اگر وہ دیمک کا مسئلہ ہے تو پھر اس کے لئے کلول پہری فاسٹ یا فپرونیل جو ہے نا وہ پلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نیماتورٹ کا بھی پرابلم آتا ہے کیا کیا وہ کبھی وہ ایشیو نیماتورٹ کی بجا سے بھی ہو یا وہ دیمک کی رشی ہو سکتا ہے یہ نیماتورٹ کی بجا سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تو ظاہر ہے جو پلانٹ آپ آپ کے ویلٹ کر رہے ہیں کوئی بھی پلانٹ کے اوپر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے تو وہ جب تک اس کا جب تک آپ اس کو انیلائز نہیں کریں گے نیماتورٹ کو بھی تو آپ کیسے اس کے بارے میں فائنل بسیجن لے سکتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے اگر ترمائٹ کا تو سمپل ہے کہ اس کو آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا سلوشن ہو سکتا ہے اس میں پرابلم آتا ہے نیماتورٹ کا پاکستان میں بہت زیادہ میرے پتہ چل جائے گا تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا سلوشن ہو سکتا ہے اس میں پرابلم آتا ہے نیماتورٹ کا پاکستان میں بہت زیادہ میرے پتہ یہ چونکہ نیماتورٹ ایک اوکرہ سے بھی آتے ہیں وہ لیڈی فنگر سے کہتے ہیں بھنڈی توری سے آتا ہے نا بھنڈی توری سے آتا ہے نا بھنڈی توری سر عموماً پاکستان میں نیماتورٹ کے افیکٹس نہیں ہیں اس ہائی تیمپریچر کیوں پر چونکہ جو نیماتورٹ کی زیادہ تر اقسام ہیں وہ لو ٹیمپریچر پہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو جو لو ٹیمپریچر والی کراپس ہیں سویبین اور کارن اور یہ جو ونٹر سیزن کی کارن ہے اس کی اوپر لیکن ہمارے ملک میں عموماً اس کا زیادہ ایشو نہیں ہے نیماتورٹس کا زیادہ ایشو اسی کا آتا ہے ٹرمائٹس کا آتا ہے وائٹ اینڈس کا آتا ہے اور وہ بھی زیادہ یہ دیکھنا پڑتا ہے پہلے کہ اس کی اٹیک کی نیچر کی ہے فر اگر یہ تو لوکلائزڈ ہے فر اگر ایک اکڑ میں چار یا چھے جگہوں کی اوپر آپ نے فارم یارڈ منیور پہنکی ہے اور وہ ویل ڈیکمپوزڈ نہیں تھی تو وہ لوکلائزڈ اگر انفیکشن ہے تو اس کی یہ ریزن ایک ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بارانی علاقے ہیں جہاں پر اکثر زمینوں میں سٹربلز ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو اس وقت وہ پرمنٹ آلموسٹ ایک فیچر ہوتا ہے ان کراپس کا نا اور دوسرا بلوچستان میں اگر آپ خاص طور پر دیکھیں چونکہ وہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے اور ہلکی زمینیں ہوتی ہیں پانی سٹینڈ بھی نہیں کرتا تو وہاں پر یہ زیادہ ایشوز ہوتے ہیں ایمن کوٹن کی پچھلے سال کے موڈ جو ہیں وہ بھی سٹینڈنگ ہوتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام انفیکشن ہے تو اس کا طریقہ پہلے اگین ہم فارمرز کو ریکومنڈ یہ کرتے ہیں کہ سوائل سسٹینیبیلٹی اور اس کی پروڈکٹیوٹی کو سسٹین رکھنے کے لیے کیمیکل کا کم سے کم یوز کریں تو فرسٹ اچھ آپشن یہ ہے کہ پانی استعمال کریں زیادہ پانی استعمال کریں گوٹی کریں اسے یہ ہوگا کہ آپ کی جو کولونیز لوکلائزڈ کولونیز ہیں کہیں کہیں ہیں اور کم ڈیمیج نظر آ رہے وہ کنٹرول ہو جائے گا پانی سے اور بوٹی سے تو ان کیس کے انفیکشن زیادہ ہے تو پھر ایمیڈا کلوپریڈ اور فیپرونیل جیسے دک سب نے کہا زیادہ لوگ یہی ریکومنڈ کرتے ہیں میرا پریکٹیکلی فیلڈ میں ایکسپیرینس جو ہے وہ لارس بین جو ہے یہ غالباً کلورپریفاس پلاس کوئی ایک اور کمیکل ہے لارس بین ایک لیٹر سے ڈیڑھ لیٹر یا دو لیٹر ڈیپینڈنگ ہو پان کے کتنا زیادہ انفیسٹیشن ہے وہ پانی کے ساتھ پھر سپری کریں گے تو وہ کافی حد تک اس کو کنٹرول تو یہ دو تین جو بھی کیمیکلز ہیں جو بھی فارمر کو اچھی کمپنی کی اچھی پروڈیکٹیویل ہوتی ہے اس کو استعمال کریں تاکہ اسے وہ گیٹریڈ آسل ٹھیک بہت شکریہ مربانی اچھا دوسرا قوشن یہ ذمہ دار پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ ان کو وائٹ فلائی کا بھی کچھ کہیں بے خدشہ نظر آ رہا ہے کچھ لیف کی پکچر بھیجی ہیں تو وائٹ فلائی ہماری کافی ساری وہ تو ڈیسٹنٹ ہیں یا ابھی یہ پرابلم چل رہا ہے اس کو کسی سے ڈسٹ کریں گے جانزیب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی یہ نا وائٹ فلائی کا ظاہر آ اس وقت کافی جگہ پہ ریکوڈس ہیں کہ وائٹ فلائی جو ہے وہ کافی مہدہ پر بھی اٹھا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ ہم موسٹی جو یہ تو سبجیکٹ انٹومالوجی کا ہے لیکن چونکہ میں از فارم آفیسر بھی کام کر رہا ہوں لاسٹ ٹین یئر سے تو یہ جو اس وقت کی پوزیشن ہے اس وقت کراب کی ایج پوچھ لیں اگر فارمر یہ ایج بتا دیں تو اسی صاحب سے ریکمنڈیشن ہے بہرحال ہم آج کل جو ہے فلونکا میٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں ایٹی گرام پر اکڑ کے صاحب سے اور ساتھ اس میں ہم پائری پروکسکنٹ 500 ایمیل یوز کر رہے ہیں تو اس کے کافی اچھے ریزلٹ ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو پانی ہم یوز کرتے ہیں فلونکا میٹ ہے کافی اچھے ریزلٹ ہیں اس کے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ فلونکا میٹ کے لیے پریپیر کرتے ہیں ہم جب ہم اس میں ڈالتے ہیں سپریے کے لیے اتیار کرتے ہیں اس کو تو وہ گرینیون سے ہوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح ڈیزول کر کے پھر پریپیر کرنا ہوتا ہے تو موسلی کیا کرتے ہیں فارمر وہ فلونکا میٹ کے باز لوگ کہتے ہیں کہ ریزلٹ نہیں آرہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح ڈیزولو نہیں کرتے اور اس کو بہت اچھی طرح اس کو کہتے ہیں پھینٹا لگانا وہ اس کو اچھی ذرا ڈیزولو کریں گے تو اس کے اور زیادہ اچھی ریزلٹ آتے ہیں آپ کو یہ یہ دکھا رہے ہیں پکچر ہے تو یہ تو وائٹ فلائی نہیں یہ تو گرین فلائی ہیں یہ تو جیسٹ کا اس کو آرہا ہے جیسٹ ہے اس کے لیے فلونکا میں اگر ایٹی گرام کر دیں گے تو یہ اس کا اگر تھوڑا بہت وائٹ فلائی بھی ہے تو وہ ساری اس کے ساتھ کیونکہ یہ بیسیکلی سکسٹی گرام پر اس کو ریکمینڈڈ ہے اور جیسٹ اور ایٹی گرام جو ہے وہ وائٹ فلائی کے لیے تو یہ اگر اپلائی کر دیں فلونکا میٹ کے ساتھ پائری پروکسیفن ایگز اور نیمز کے لیے اگر وہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایگز اور نیمز ہیں تو اس میں ڈال لیں اگر نہیں ہیں تو پھر یہ فلونکا میڈیٹی گرام بھی اکیلا کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ جیسٹ زیادہ ہے تو پھر نائٹن پائرم بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو بطلب ججمنٹ ان کی شاید نہیں ہے یہ وہ وائٹ فلائی سمجھ رہے ہیں یہ ہے جیسٹ تو پھر اس جیسٹ کو ٹریٹ کرنا پہلے زیادہ ضروری ہے اگر وائٹ فلائی نہیں ہے تو اس کا پھر سکر کرنا بھی ضرور نہیں سکسٹی گرام پہ فلونکا میڈیوز کیا جا سکتا ہے یا نائٹن پائرم بھی یوز کیا جا سکتا ہے یا ڈائن ایٹو فیوران بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ تو ابھی یہ فصل آپ کو لگ رہی تھی میرے حال میں کتنے دنوں کی یہ تو اتنی میرے کوئی ابھی اس کے پر پھول نہیں آئے تو اسی سٹیج پہ سکس ایون پہ فلونکا میڈیوز کر لیں تو بہتر ہو جائے گا اچھا دوسرا question سار یہ تھا آپ سے ٹائم آج تو گیا جو گپ شپ ہوتی ہم کشکت اس کو بالکلے گھنٹے میں رکھیں تو آج ہم نے لیٹ سٹارٹ کیا تھا تو ابھی اس کو سکوٹنگ کا تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ وہ سکوٹنگ کب کرے زمیندار کتنی دفع کیا کریں ہفتے میں یا سکوٹنگ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی اپنی رائے دیجئے دیکھیں جی جو موسلی جو سکنگ پیسٹ ہیں وہ ظاہر ہے پتے کے نیچے والی سائٹ پہ ہی تو اس کا سکوٹنگ کا ٹائم ہے دو ٹائم پہ کی جا سکتی ہے یا تو صبح صبح کریں اور یا پھر شام کے ٹائم دیکھیں تو دوسرا یہ ہے کہ صبح میں ٹائم کون سا ہے اور شام میں ٹائم کون سا ہے صبح کے ٹائم ظاہر آج کل فجر کا ٹائم پونے پانچ ساڑھے چار پونے پانچ بجے ہوتا ہے تو اس کے بعد فارمر ظاہر اپنے فیلز میں جاتے ہی ہیں وہ تقریباً صبح چھ بجے سات بجے آٹھ بجے آٹھ بجے تک اس کو کرنے اس کے بعد تو گرمی کی شدت کافی بڑھ جاتی ہے تو صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم تقریباً پانچ سے چھے گئے میں تو مرسلیہ سے ہی کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم دیسیجن میکنگ کرتے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ وائٹ فلائی کو دیکھیں اڈلٹ کو بھی دیکھیں ان کو دیکھیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ ویکلی بیسیس کے پر دیکھیں اس کو ڈیلی دیکھیں کارٹن کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج دیکھ لیا کیونکہ کئی جو پہلے والے اڈلٹ ہوں گے ان کی اگلین کا ٹائم ہوگا اور جو بہت والے آنے والے ہیں ان کی اگلین کا تھوڑے دن بہت ٹائم ہوگا تو پھر اس کو اگر آپ صبح شام کی طرف مونیٹر کریں گے تو اس کا ریزلٹ سکرے کی ڈیسیجن میکنگ میں بڑا ہیلپ ہوگا اس میں بتائیں سر کہ آپ نے کھیت میں جانا ہے کس جانا ہے کتنے پودوں کے بعد پودے جو آپ ایک طریقہ ہے وہ ذرا سمجھاتے ہیں مارزیمی دال فرس کو سمجھنا چاہیں گے مرمانی بودے تو کھیت جو ہے نا وہ آپ نے پورا ہی دیکھنا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بہت سپیچیز ہوتے ہیں بہت سائٹ سینٹر ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں کھیت کے مینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یعنی آپ تین ہی سمیاب کر لیں نا کھیت کو یعنی کہ اگر رائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے تو چار روز لے لیں پھر آپ پھر تھوڑا سا آگے جا کے چار روز لے لیں اس طرح کر کے پورے کھیت کو پورا پوری کھیت کے انسپیکٹ کریں ایک سائٹ میں جیسے اب جہاں پہ وارٹر سینل ہوگا وہاں پہ بہت اوقات جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ پرابلم جو ہے انسٹ انفیسٹیشن زیادہ ہوتی جیسٹ وغیرہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے وائٹ فلائز بھی زیادہ اس بھی زیادہ ہوتی ہیں اور میڈ پہ بھی جہاں پہ پلانٹ پاپولیشن پوری ہے وہاں پہ باہر والے پودے جو ہیں وہ تقریباً پریشن نہیں ہوتا تو فارمر کیا کرتے ہیں موسلی کہ باہر سے دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں بھی انسٹ کا پریشن نہیں ہے تو اندر سے پہل چلتا ہے کہ باس کالی ہوگئی ہے پریشن بہت زیادہ ہوتا ہے پھر وہ اندر دن سپریے کرتے ہیں پھر وہ جا کے پیسٹی سائیڈ والے کے پاس جاتے ہیں پھر وہ اندر دن ریکمینڈیشن دیتے ہیں جس کے بعد کالی سے سفید نہیں ہوتی بری سے بری ہوتی جاتے ہیں تو پھر اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ سمجھ شام منیٹرنگ کریں اس کی اور اس کو کھیت کے مختلف بنا لیں پیچز کال والی سائیڈ بوک زیادہ دور سے دیکھیں اس کے بعد درمیان کو دیکھیں مطلب پورے کھیت کو وزیٹ کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے پندرہ مینٹر میں تقریباً آپ سارا فیل ہے اور دوسرے نور پر آج کال تھریپس جو ہے وہ بھی ایک تھوڑا سا اس پہ پر آ رہا ہے تھریپس کا بھی کئی جگہ پہ آ رہا ہے تو جب آپ وائیڈ فلائی کے لیے دیکھیں تھریپس کے لیے بھی دیکھیں اور جسٹ کے لیے بھی دیکھیں پھر اسی صاحب سے خوڑنگری ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا سپری جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جی ایک آخری قوشن آپ سے پوچھتے ہیں یہ ہے ویڈس کے بارے میں کہتے ہیں ڈیلا آگیا ہے تو ڈیلے کو ابھی اس کے لیے سپری ہو کیا ہو سکتا ہے یا پھر اس کے لیے جو اپنے حال چلانا ہے حال کتنی سٹیج تک چلانا ہے کہ وہ پودا ڈیمیج نہ ہو جو ہم کئی لوگ اس میں بیچ میں وہ پلوئنگ بھی کرتے ہیں جی پتا ہی ذرا جی اس طرح کے مختلف میتھرز ہیں اب ڈیلا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو ٹریکٹر کی ساتھ اس کو وہ ترفالی بھی کہتے ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں وہ انٹرکلچر اپریشن تو ہم کر دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ کسان نا ویڈ سے تنگ آکے نا اس کو بعض اوقات دو فوٹ جب فصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو پاس آپس میں دو ڈائی فوٹ کے بعد نا ملنا شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ اس کی پاپولیشن تک ہو جاتی ہے اور لیوز زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ وہاں پس مل جاتی ہے اور جب وہ کا ٹریکٹر ٹریکٹر ایک بہت یا تو بریق ٹائر والا ٹریکٹر ہو تو پھر ٹھیک ہے اور یہ بیڈ سوئنگ میں جو ہے نا یہ ٹریکٹر سلانا یہ کوئی بہت زیادہ مجھے بعد میں لیٹر سٹیجز پہ بہت زیادہ خطرنا ہو جاتا ہے اس پہ کافی ساری کپاس چھوٹتی ہے اور جب آپ نے ایک تفا جب اس کے اوپر چلا دیا ہے تو اگر آپ کی رین فال ہو گئی ہے تو جہاں جہاں پہ آپ نے وہ حل سلایا ہے اس کے بعد پھر تو نیچے جو ویڈز کا سیر اگر اوپر آئے گا اور وہ پھر دوبارہ سے نکلے گا تو اس کی سٹیجز دو ڈائی فوٹ کے قریب اس کو کر کے اس کے بعد یعنی کہ اس کی روٹس بھی ڈائمیج ہو نہیں شروع جاتی ہیں اگر آپ لیٹر سٹیجز پہ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ڈیلے کا حل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے ہم نے ایک یہ جو چافر ایگرو کیمیکلز کی ہے بہر برینڈ کا نیم بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ہم نے ڈیلے پہ کابو اسی سے کیا ہے کہ اگر وہ آپ کیمیکلز سپریل کرنا ہے تو ان کے پاس ایک پروڈکٹ ہے ٹاپ کیر کے نام سے اچھا جب آپ کے پودے کی ڈائی فوٹ ہو جائے اور آپ کی یعنی سفیشنٹ اس کی گروت وغیرہ ٹھیک ہے اس میں کچھ انٹریس وغیرہ نہیں ہے تو آپ جب وطر جا رہا ہو کارٹن کا یعنی بہت زیادہ نمی نہ ہو اور بہت زیادہ خشکی نہ ہو تو ٹاپ کیر ہے ایک کیجی اس کی ڈیوز ہے اس میں گلائفوسیٹ امونیوم سالٹ ہے سیونٹی فائی پائنٹ سیون پرسنٹ تو وہ آپ اگر اپلائی کرتے ہیں اس کی چھے ٹینکی امنا نہیں ہیں اور آپ نے شیلڈ لگا کے اگر میرے پاس ویڈیو ہوتی تو میں شیر کر دیتا ہم تو بیسے بغیر شیلڈ کے بھی کرتے ہیں اس میں ٹیچ اٹ نوزل لگا کے بلکل نیچے ہاتھ رکھ کے تو ہم اس کی جو پوار ہوتی ہے وہ دو فرس سے زیادہ نہیں جاتی ہے اگر بلکل ہاتھ نیچے گئے اور آپ نے موو نہیں کرنا بہت زیادہ بہرحال فارمر جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو یہ اس کے لیے یہ ہے کہ شیلڈ جو ہے نا ہاں ملتی ہیں شیلڈ لگا کے آپ نے کارٹن کو تھوڑا سا بچانا ہے کہ کارٹن کے پتے نیچے والے کوئی نہیں کوئی تھوڑے بہت پڑ بھی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ کریں تو ڈیلا جو ہے نا تقریباً بارہ سے چودہ دن کے اندر اندر یہ آپ کی کراپ سے ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ کافی بہتر رزلٹ آئیں گے یہ ہی پروڈک یوز کریں گلائیفوسیٹ کی جائے یہ گلائیفوسیٹ ایمونیوم سانڈ یوز کریں اس کا سٹریس بھی کم ہے اور پھر جب یہ چودہ پندرہ دن میں یہ ختم ہونا ہے اس کے دوران آپ نے ہاف بیک یوریا بھی اس میں فلانٹ کرنا ہے کارٹن میں تاکہ اگر اس کا کوئی آپ کو سٹریس آنے کا خوف ہے تو یہ آدھا بیک یوریا جو ہے نا ہم ساتھ ڈال دیتے ہیں چوتھے پانچ میں دن اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کراپ میں دوبارہ پھر ویڈز کا ایشو جو ہے نا اتنا زیادہ ہے یہ ایک اکیلہ ڈیلا نہیں ختم کرے گا یہ آل ویڈز کے اگینسٹ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے اور ہم تقریباً سیونٹی فور ایک پڑز پر یہی پروڈک یوز کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کی کوئی بھی ایسی کمپلینٹ نہیں ہے کہ اس کا کوئی زلٹ نہیں ہے تو یہ ہم موسٹلی جب ہماری کراپ ہم بھی چلاتے ہیں ٹیکٹر والی گوڈی ہم بھی کرتے ہیں لیکن ایک پٹیکلر سٹیج پر جا کے ہم رکھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر اس کو کرتے ہیں اور یہ اگر آپ دو دفعہ بھی کی جا سکتے ہیں جب بارشیں ہونی ہیں ان دنوں میں بھی یہ جب بہت زیادہ ویڈز ہو جانی ہے کیونکہ بیڈز پہ پہلے ویڈز نہیں اگری ہوں گی اب اس وقت بیڈز جو بیڈز پہ کٹن لگی ہیں بیڈز پہ ویڈز نہیں ہوں گی جو نالیاں کھالیاں اس میں ویڈز ہوں گی تو جو ہے آپ اگر اگر آپ کی ویڈز نالیاں میں ہیں تو پھر نالیاں میں آپ اس کو ہنڈل کریں صرف اس کو سکرے کریں اگر آپ کے بیڈز نہیں ہیں تو اس پہ ظاہرہ سکرے کرنے کی جب ویڈز نہیں ہیں اگر بیڈز پہ بھی ہیں اور نالیاں پہ بھی ہیں پھر آپ نے نا دونوں کوئی تارگٹ کرنا ہے سب نیکس ٹائم جانا آپ چھوڑا سمجھے نا بلکہ نیکس کریں گے نا بیٹھے کچھ اگر آپ سلائٹس بنا دیں نا یہ جو شیلد والی بڑی اچھی بات ہے پتہ نہیں کتنے فاموس کا پتہ ہے کہ یہ شیلد لگا سکتے ہیں سپری کے آگے نوزل کے آگے تو وہ تھوڑی سی بات ہے نا بڑا ان کو سمجھ بھی آئے گی اور اگر آپ دکھا دیں ہمیں سکرین پہ انشاءاللہ جو نیکس میٹنگ کریں گے نا تو آپ کچھ سلائٹ بنا کے رکھے گا تو بہت شکریہ آج کی جو ہے نا بہت اچھی ڈسکیشن رہی لیکن تو کہ یہ بیٹھا کر پوام ہوتا ہے یہ ہم فارمر کی فرمیش پہ کرتے ہیں تو جو بھی زمیدار ہم سے پوچھتے ہیں ہم پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تو آج کی بیفل اس کو میں برخواد کرنے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں لیکن جانے سے پہلے میں ایک دفعہ ڈاکٹر سور صاحب سے بہت شکریہ آپ کا سر ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائنٹ کیا اسلامباز سے جوائنٹ کیا ٹرائولنگ تھے اور ڈاکٹر جانزیر صاحب آپ پہ بہت شکریہ تو ساوی کے ساتھ میں مزد میں مانوں کبھی بہت مشکور ہوں کہ ساوی اس ایفرٹ کو بروے کار لانے میں ہر طرح ایفرٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ ہم لوگ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو فصل ہے جس کو ہم صفیل سونا کہتے ہیں تو اس کو کس طرح سے بچائیں اور اپنی ملک کی اکانومی کو بڑھائیں تو انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کو علمی اپنی حفاظ میں رکھیں شکریہ بہت بہربانی انشاءاللہ نیکس پیٹھک کے ساتھ یہ نیکسٹ جو ہمارا گاب شاو کا پرگرام ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ جی جزاک اللہ ہے اسلام علیکم بہت شکریہ